موسیقی نمسکار حلچل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور راست پاس کی حلچل پر امریستر جہاد پولیس نے لگ لگ ماملوں میں 8 روپیوں کو کیا کابو 3 کلو 970 گرام حیروین 4 پسٹل 1 میگزین اور 1 موٹر سائکل کیا برامت جال اندھر گرامین پولیس نے اندھر راچی ڈرگ تسکری نیٹورک کا پردہ فاش کر 2 روپیوں کو کیا کابو 102 کلو چورا پوسٹ کیا برامت موسیقی کونگریس کے پریشت نیتا ایوام پورو پردھان راہون گاندھی سچکنٹری ہری مندر سائی میں ہوئے نتمس تک ننگر حال میں چھوٹے برچنوں کی سیوہ موسیقی اور ابحل چل وستار سے امریصر دویہات شتر میں بڑھ رہے نشے اور نشے کے صداغروں پر نکیل کسنے کی لیے پولیس کی طرف سے بھی شیش مہم چلائی جاری ہے جس کے چلتے امریصر دویہات پولیس کو لگ لگ تین معاملوں میں بڑی سفلتہ حاصل ہوئی اس سمندھی جانکاری دیر ہوئی ایک پریس وارتہ کے دوران سس پی دویہات چرنجی سنگھ نے بتایا کہ شہر میں امن شانتی بنائے رکھنے کے لیے کارپائی کرتے ہوئے تھانا گھرنڈا کی پولیسوارا گپت سوچنا کے ادھار پر نشہ تسکروں کی خلاف کارپائی کرتے ہوئے آروپی رشپال راجمندر سنگھ کو 470 گرام حیروین سہیت گریفتار کیا گیا اسے کی تہت کرنے معاملوں میں سی ایئے انچارج کیا اور سے گپت سوچنا کے آدھار پر کارپائی کرتے ہوئے آروپی شہن پریس انگھ کو 9 mm پسٹل ایک میکزین اور ایک موٹر سائیکل سہیت گریفتار کیا گیا جبکہ دیسرے معاملوں میں تھانا رمداز کی پولیس نے لوٹ پارک کے ایک معاملے میں پانچ روپی ہو جسپندر سنگھ اورفہ بھگا پاونلال ہرسکھمن پریس انگھ اکاش مسیح بیانتر سنگھ اورفہ بیانت کو قابل کیا ہے جن کے پاس سے تین کلو پانچ سو گرام ہیروین ایک نو ایم ایم پسٹول اور ایک بتیس بور کی پسٹول برامد ہوئی ہے فیلحال پولیس نے سب ہی اروپیوں پر معاملہ درج کر پوچھتا شروع کر دی ہے جسے اور بھی کئی خلاصے ہونے کی سمبھاو نہ ہے امریسر سے ہل چل کے لیے سنیل فوصلہ کی ریپورٹ آج دیئے پیس کانفرنس جڑی ہے امریسر دہاتی پولیس والوں باکھ باکھ ماملیاں ویچے قریباً چار کلو ہیروین تین نائن ایم ایم گلاوگ پسٹل ایک بتی بور پسٹل اور تے آٹھ تھی جڑے دوشی کابو کیتے گئے نا انہ دے رگارڈنگ جڑی یہ پریس کانفرنس کی تیجا رہی ہے سب تو پہلے فیزدے ویچے رشپال سنگھ پتر تلوک سنگھ جو کی کوٹ خال سیدہ بسنیک ہے اس دن آرزدہ ساتھی راج بندر سنگھ پتر سکھ بندر سنگھ یہ بھی کوٹ خال سیدہ رہیشی ہے انہ دے چار سو ستر گرام جڑی ہے گیا ہے ہیروین دے گرفتار کیتا گیا سی اس سبندی دے مقدمہ ہے اوہو کرنڈا تھانے درج کیتا گیا ہے انہ دے بیک ورڈ تے فور ورڈ لنکیجز جڑی ہے اوہو کھنگالے جارے نے تے جلدی جڑی ہے ہور انہ تو نوے کھلا سے ہوندی بھی امید ہے اس تو علاوہ جڑا دوجہ ایک مقدمہ ہے اوہ درج کیتا گیا ہے شگن پریت سنگھ پتر بیانت سنگھ جو کی ہر دو رتندہ رہنا لائے اس دے کوڑوں دو نائن ایم ایم دے گلاوگ پسٹل برام دھوئے نے تے ایک موٹسیکل جڑا ہے اس تو ریکاور ہویا ہے اس تو بھی جڑی پوچھ گچھا ہو جاری ہے کیونکہ یہ جڑے گلاوگ پسٹل ہے یہ تاروں پار سردوں پار جڑی ہے سمگلنگ ہے اس دے تھرو انہیں جڑے ہے ریکاور کیتے ہیں ریٹریو کیتے ہیں جا یہ دیسی کسے ہور میک نے اور یہ ساری جڑی چیزیں ہیں کوششنز جڑے ہیں سارے کلیر کیتے جا رہے ہیں اس تو علاوہ جڑا ایک تیجہ کیس ہے گا جڑے وچھ جسپیندر سنگھ ارف بگگا پاون پال ہر سکھمن پریت اکاش مسیح تے بیانت ارف بیانت انہیں کوڑو تین گلاوگ پسٹل ایک گلاوگ پسٹل تے تین کلو پانسو گرام دے قریب ان جڑی ہے ہیرون دے ریکاوری ہوئی ہے ایک باتی بور پسٹل بھی انہیں کوڑو ریکاور ہویا ہے اس تری کنال امسر دیہاتی پولیس دے انہیں وقت وقت ماملیاں دے وچھ چار کلو دے قریب ان ہیرون دی ریکاوری ایک ڈیلکس موٹ شیکل تین نائن ایم ایم گلاوگ پسٹل ایک باتی بور دا پسٹل اتے ایک موٹ شیکل دے ریکاوری ہوئی ہے اس تو علاوہ دو دن پہلا ہی جڑا ساڑا ایک آپریشن چال رہا سی جنہیں وچھ تین مولزم جڑے گرفتار ہوئے سن جنہ وچھو اکاش پریت ارف اکاش جڑا ہے مستگاڑ تھانا کھیم کرندا اس دن آجزدہ ساتھی گرباک شنگ اور بابل اے وی جڑا ہے ڈھیرا پٹی دہ رین والا ترنطان دسٹرک دہ رین والا سی سمران پریت جڑا ہے اور سمو جڑا مغل چاک پننوان تھانا سدر جڑا ترنطان دہ رہاشی سی اینہ دی گرفتاری ہوئی سی اینہ کلو ساڑھے چار سو گرام دے قریبان جڑی ہے ہیرون ہے وہ ریکاور ہوئی سی ایک سکوڑا گڑی ملی سی اسے کیس دے ویچ پوچھ گی سامنے آیا ہے کہ ایک پنجاب پولیس دہ ملازم ہے وہ اینہ دہ کینگ پین سی نہ اجے کسی کارن کر کے ایسی رویل نہیں کر پا رہے کیونکہ ساڑھے آپریشن چال رہا ہے جلدی اوڈی گرفتاری ہو جائے گی اوڈی اینوالمنٹ ہے گی کافی سینسیشنل ہے کافی سمیت ہو اس کام چا لگیا ہوئی سی کیونکہ ساڑھے آپریشن چے سارا سارا جڑا نیٹورک ہے اے پردہ فاش کیتا گیا تے اے جڑا ہے گا مکھ دوشی جڑا ہے دی گرفتاری جلد کیتی جائے گی ایسے پورے دے پورے آپریشن دے ویچ ہونتاک ساڑھے چار سو گرام دے قریبن جڑی ہے ہیروین ایک ریوالبل باتی بوردہ چار زندہ روند تے نالی جڑی ہے ایک سکوڑا گڑی ہے اوڈی جڑی ہے برامدگی ہوئی ہے چارل انتر گرامین پولیس نے بڑی سفتہ حاصل کرتے ہوئی 102 کلوگرام چورا پوست کے ساتھ انتر راچی اور ڈرگ تسکری نیٹورک کا پردہ فاش کیا ہے تو وہیں ویشیش روپ سے موڈیفائیڈ ٹرک میں تسکری کیلئے جاری سکھیپ کو موکہ جرندھر ہائیوے پر روکا گیا اس دوران دو تسکروں ہرپری سنگھ اور فہیپی اور ورندر سنگھ اور فراشو کو گرفتار کیا گیا چپکہ دو انیا اروپی فرار ہیں تو وہیں سس پی ہرکمال پی سنگھ خکنے بتایا کہ گروہ کپورتھرا اور گویندوال جلوں سے سنچالیت ہو رہا تھا اور راجستان مدھیو پردیش سے نیشہ پنجاب میں پہنچا رہا تھا ویشیش روپ کی آروپی سستے داموں پر چورا پوست خرید کر اوچھے داموں پر بیچتے تھے پولیس فرار اروپیوں کی تلاش کر رہی ہے اور جیل میں بند آنیا اروپیوں کو ریمان پر لانے کی پرکریہ جاری ہے شاک اور تھانا میں انڈی بی ایک سیکر کے تحت محمنہ درج کیا گیا ہے جانچ جاری ہے جانندر سے حجل کیلئے کمیرمنٹ رچنی شرما کی ریپورٹ کل ساڑی شاہ کوٹ ساڑڈوزین دے ویچ ساڑییاں ٹیماں نو کافی سفلتا ملی جدو انہا نے ایک ٹراکگ نو روک کے چیک کیتا تھے اس نے ایک به کوانٹال دو کلو 104 کلو گرام جڑی پاپی حسک پکی کہا دھو مباشر 血 ryativa جلس پیسیفیک انفرمیشن سی ساڑییاں ٹیماں کو ایک ٹراک کو منے موگے سائیڈ تو آرہا ہے گا جلس seen کونٹراباند ہو سکتا ہے ایمیجیٹلی ایس پی انویسٹیکیشن دی اگوائی چیک تیم دا گھٹم گیتا گیا دی ایس پی شاہ کورٹ انہا دی تیم انہا نے انہوں انٹرسیپٹ کیتا ٹرکنو اور ایدی چیکنگ گیتے گی اور جیڑی مینگل دسنوالی یا انہا نے انہی فول پروف کیوٹی بنایی ہوئی سی جیت اسی انہوں کھلی بھی کرا کے دیکھلا ہو ٹرکنو تا تنو پتہ نہیں لگتا سکا بھی یہ دے بچ کوئی گال شپائی گئی ہے ایک انہوں نے اندر لے ایک تیہ کھاننا کہہ دو بنایا ہویا سکا جیدے ویچونا نے سارے آجڑا کونٹراباند شپائیا ہویا سکا اور او تو بعد جو دو انہا نے چگی تریقے دن چیکنگ کیتے ہیں انٹیروگیشن کیتے ہیں جیڑے دو بندے ریسٹ کیتے ہیں پھر وہ کنفیس کیتا ہے ہی اسی ایک تیہ کھاننا بنا کے اس طریقے دے نالے مادی پردیشن راجستان تو اگے بھی اسی گیڑے لائے ہیں اسی اتھو سستی جیڑی ہے گیا پوکیل ہے کہ تے تھمیں گے پاک چے ریڈ چے بیچ گیا انہا دے نالے دو بندے جیڑے اسی ریسٹ کیتے ہیں گیا انہا دے نام ہے گیا ہرپیت اور فہپیے کتھو ننگل امبرسر دا رین وڑا اور اے دے نال جیڑا ورندر اور فراجو ہے گا وہ تلوانڈی چاؤدریان سلطان پر لو دی ڈسٹک پوٹھلا دا رین گلا انہا دے انٹیروگیشن تے دو بندے ریسٹ کر لے گیا اور ریڈی انٹیروگیشن تے آیا دو ہور جیڑے مین اکیوزڈ ہے گنے ایک سونو دولے والدہ ایک بڑا نٹوریس پند ہے گا موگے دے وچ پیجمدہ کوٹ اسے کھا تے ایک سہنچا پند پندہ سلطان پر لو دیچ تے اوٹھے دا کرن نام دا بندہ ہے گا جیڑے دو بندے انہاں نے دسے جنہاں دا اے دے وچ سارا کانٹرابانڈ دے وچ ملی پوک سگے آپس دے وچ سارا نٹورک سگے جو دو ہورڈ گائی دن آل اے دی تپیش کی تھی گئی کیس دی بڑا سنسنی کھے خلاصہ ہویا بھی جیڑے انہاں دے کنگ پن سگے جیڑے مین بندے سگے جنہاں دا سارا سپلائی نیٹورک سگے وہ تین بندے دو وکھ وکھ جیلان دے وچ بیٹھ کے اوٹھوں اپریٹ کر رہے سی ایک بندہ اکھ بورسولا جیل دے وچ سگے اور دو بندے جیڑے ہو گویندوال جیل دے وچ سگے جو دو انٹروجیشن کر کے انہاں دا سارا سی چیک کیتا رکارڈ انہاں دا انیلسیس کیتا جیڑا ٹیکنیکل ڈیٹا ہے گا وہ تھوے گل سامنے آئے بھی یہ بندے سارے ہیلڈی ٹیم جیڑی ہے گیا وہ کم کرتی سی اسی سارے بندے انہاں جیڑے جیل دے وچ جیوز دے انہاں بھی نومینیٹ کیتا ہے گا ٹوٹل ست جیوز جیڑے ہے گیا اس کیس دے وچ اسی انہاں مرجم بنایا ہے گا انہاں جو دو ریسٹ کر لے گئے دو بندے بار نے جیڑے ایک ڈسٹنگ موگے دے رہن وڑا اور ایک کپور خلے دے رہن وڑا اور تین بندے آرڈی جیلہ چی جنہاں نو پروڈیکشن برندے لے آکے اس کے اس دے وچ ریسٹ کیتا جاوے گا اور جنہاں انہاں دا نیٹ ورک ہے گا ٹوٹل سپلائی چینہ ہے وہ دے بارے پتا کیتا جا سارے ہیاں ٹیمہ نے بہت اچھا کام کیتا ہے گا یہ مادر پردیش اور راجستان تو یہی پوکیدی سپلائی آرہی سی انہوں انہاں نے سپلائی چینہ نو توڑیا ہے گا اور ساڑھی گورنمنٹ ساڑھی ڈی جی پی صاحب ہسی کمیٹڈ ہے گیا یہڑا پنجاب ہے گا ہر قیمت تے ختم جتا ہے کانگرس کے ورشن نیتا اور پورو پردان راحل گاندی سچکنچری ہرمن دیش صاحب میں وشیشتار پر نتماستق ہونے کے لئے پہنچے اس دوران راحل گاندی نے جہاں گرو گھر میں ماتھا ٹیک سربت کے بھلی کی ارداس کی تو وہیں گردبانی کا شرون بھی کیا شی گرو رامدہ سنٹرنیشن ہوای اڈے پر وشیش جہاچ کے مادم سے پہنچے جہاں پر سانسد گرجی سنگھ ووچلا پورو مکھمنٹری اوپی سونی بھگوانت پاول سنگھ سچر سہیت کئی ورشن کانگریسی نیتاوں نے ان کا سواگت کیا اس دوران راحل گاندی نے برتند ہونے کی سیوہ جل چھڑکانے کی سیوہ بھی نبائی اور لنگر حال میں جا کر لنگر بھی گرہن کیا امریسر سے حل چل کے دی سنیل خوصلہ کی ریپورٹ مت مترک ہوئے ہیں اور سربت کے پلے کی ارداس کی ہے کیونکہ الیکشنوں کا پرچار سمپن ہوئا ہے اور فرماعتما کے پچاروں میں ارداس کی ہے فرماعتما سب کا بلا کرے اور شانت میں جو الیکشن ہوئی ہے فرماعتما سب کے بلے میں ہو دیشت میں اگلا پرکارکرم کیا رہے گا ان کا راہل جی کا رادری کا راہل جی واپس رہیں اور فرماعتما کا شکریہ ادا کرنے یہ حق ہوتی ہے اور جانا صاحب اندر کوئی ورود بھی ہویا ہے کوئی ورود نہیں انہوں نے باہر کیا جی اندر انہوں نے آئے اس کو پری پیٹ بتا رہے ہیں کہ کوئی پیٹ کارڈ کھیلا گیا ہے دیکھو پتا کہ یہ رابدہ کار ہے ہر طرح دی لوگ اتھے انہیں ہر طرح دی سوچانے لوگ کار ہیں انہوں نے انہوں نے سوچ مبارک وہ سیوہ کرنا ہے یا سیوہ کرنڈے نے برسمادی سیوہ کیتے اور ارداز کی تیسے باتیں پڑے خوشیارپور کے شیطر دسوہ کے گاؤں بیبو وال چھنیا کے نزدیک ایک سکوٹی سوار مہیڈا سے اوٹ کا معاملہ سامنے آئے ہے جس میں ایک مہیڈا اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ کسی نیچے کام سے گاؤں دھولی آئی تھی اور واپسی کے سمیں دو بائیک سوار لوٹیروں نے انہیں روک کر ان کی بانیاں چھوپڑ لی لیکن مہیڈا کی بیٹی کی بہادری کے قارن ایک لوٹیرہ پکڑا گیا لیکن ایک بھاگنے میں سفل رہا پکڑے گیا روپی سے ایک پسطول لما چیز بھی برامد ہوئی ہے تو وہیں ادھک جان کر ہی دیتے ہوئے پوڑیت مہیڈا کرن دیوی نے بتایا کہ وہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ سکوٹی پر سوار اپنے مائی کے سیزے سسورال گاؤں واپس جا رہے تھی کہ تب ہی جب وہ راستے میں تھی تو بائک پر سوار دو نوچونوں نے ان کا راستہ روکا تب ہی بائک کے پیچھے بیٹھا شخص ہاتھ میں پسطول لیے ان کی اور آیا اور ان کی بانیاں چھپڑ دی بہیں انہوں نے بتایا کہ اتنے میں ان کی بڑی بیٹی نے اس لٹیرے کو پکڑ دیا لیکن اس نے ان کی بیٹی کے سر پر ہیم لٹ سے کئی وار کیے کرن دیوی نے پتایا کہ ان کی بیٹی کے سر پر چوٹ لگی ہے لیکن اس نے لٹیرے کو جانے نہیں دیا جبکہ دوسرا لٹیرہ بائک سہت بھاگنے بھی سفل ہو گیا اس دوران پکڑے کے لٹیروں کو لوگوں دوارہ جم کر چھتر پریٹ کر دوسوحہ پولیس کے حفالے کیا گیا حشیارپور سے حلچل کے لیے انکوش گویل کی ریپورٹ خورتی ہو گئی انہوں بلے پہ تو سکوٹی خورتی کو ڈیک kissed حسین بھارے کھڑی گی کھڑی گیا کھڑی گیا کھڑی گیا کھڑی گیا کھڑی گیا باڑیا بھی کھڑی گیا کھڑی گیا کھڑی گیا کھڑی گیا بھی آگا بچیا کس طرح ہویا دو تین بندیا مچ سیکل پر تا کھڑا ہے پھر بات چا کے پھر ڈانا پھڑی آئے نا لے پھر دیدی ساکھا ہمارے چاکری ہے ان کی تسی مانگ کر دیا پولس تو تن کو پہی کوشش نہیں نکلے آگا تو آرے ہیں چاہے رسٹے ساڈپا جی خڑے سے انہیں ہاتھ دیا پھر ہی ایک ہلپ کی تھی میں ہے تو میرے بیٹے نے پھر ایک پھر ایک ایک تک میرے بیٹے نے جب تھا پایا پنجاب میں 83 ہزار نئی چونے کے پنچوں کا شبت بہنف سامروب کروایا گیا اس دوران امریستر میں کیبنیٹ منتری کلدیپ سنگھ ڈھالیبال کی اکوائی میں پنچوں کو شبت برہن کروایا گی تو ہی سماغم میں کیبنیٹ منتری کلدیپ سنگھ ڈھالیبال کے علاوہ امریستر کے لگلگ شتروں کے وضائق امریستر ڈی سی پولیس کمیشنر اور ایس ایس پی دیہات بھی وشیش روپ سے شامل ہوئے اس دوران پتھرکاروں سے باتشت کرتے ہوئے کیبنیٹ منتری کلدیپ سنگھ ڈھالیبال نے کہا کہ امریستر میں 850 کاموں کے 5526 پنچوں کو شبت گرہن کروای گئی اور پنجاب کو رنگلہ پنجاب بنانے کا سنکلپ لیا گیا گاؤں میں کس طرح کی وکاس کاریاں کرنے ہیں اس بارے میں انہیں جان کری دی گئی تو وہیں انہوں نے 20 نومبر کو اوپ چناؤں کو لے کر سب سے اپیل کی ہے کہ پنجاب کے مکہ منتری بھگوان سنگھ مان کے رہی ورش کے وکاس کاریوں کو دیکھ کر ہی ووٹ کریں امریستر سے حل چل کے لیے سنیل فوسرا کے ریپورٹ آج سارے پنجاب دے بچ سارے مان جوک بھگوان سنگھ مان جیدی گوائی جے ہیٹھ چونے گے پنچان دا جڑا سو چوک سماغ مکھی گا اسے طرح جب سار دے بچ اسی سماغم کر کے ہٹے ہیں اپنے امس ساتھوں چونے پچھو بینجا سو چھو بی پانچ جڑے سردے آٹسو پنجان دے چل ایکشن ہوئی ڈنہ سارے پنچان دے چل ایکشن ہوئی ڈنہ سارے پنچان دے چل این سونٹ کائی ہے پنجاب نو رنگلا پنجاب روان واسٹے پنجان دا وہکاس کتا کرنا او ننو بیمتی کیتی ہے او نسی پنجاب سرکار لو اپنے پنڈا را وقاہ سڑا مکھ منطری صحب دی گوائی دے چا اوہ کراں گے اور پنجاب نو جڑا رنگلا پنجاب رامانگے اے سڑھا آج جڑا جڑا اوہ پروگرام سی اور بہر روڑیا پروگرام ہویا پروگرام چل سارے 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 filر ایم ایل اے سہبان ساڑھے ڈی سی صاحبان سی پی صاحبان سی صاحبان جن نے ساڑھے رول اڈویلمنٹ پنچاتی راج دیدکاری اور سارے جڑے شامل سی اور سارے ہی پانچ جڑے وہ سارے پانچ حاجر ہوئے انہوں نے نال کو ست پانچ صاحب آنمی اپنے پنچانوں لے کے آئے سی کے سو پرورم جڑا وہ بہت سبت گیا ہے جیسے تو اڈیوالوہ جو مانسطکار دیتا گیا ڈیوالوہ جو بہت ماری گل ہے جیسے تو ملہ جڑا رول اڈویلمنٹ پر چہتی راج میں ایک ماہ میرکو سیکھا میں پنجاب دے چار سمینر کیتے سیکھے اپڑے اور تاں دے ہاک دے بیچے اور میں اپڑیاں جڑیاں سر پانچ ساہ بانسی پانچ ساہ بانسی گے انہوں نے آجی بھی بیمتی کرتا ہوں نے ہر باری بیمتی کرتا ہے کہ تسی ڈیوالوہ سنو سب نو آتا ہے دا مان سرمان کرنا چاہی دا اور جیڑی پدی چھوڑاو لی چنی صاحب نے برتی ہے وہ دی میں نندہ کرتا ہوں اور دی نندہ کرتا ہوں میرا خیال انہوں نے آت سماج کو جڑا اور مافی منگنی چاہی دیا انہوں نے بہت کٹیا چھوڑ دی رہے ہو جو سب بھائی لیکش دیا کل سارے پنجاب دے چارے ہلکیاں دیاں بھوٹاں پہنی ہے سب نو بینتی ہے کہ پچھلے ڈیوالوہ سب نو بھوٹا پہنیاں چاہی دیا تے آپ نے میتواراں نو جیڑا جتاونا چاہی دا چارے چارے تھوڑا دے آمادی پارٹی جتے ڈیوالوہ سب نو بھوٹاں ڈیوالوہ سب نو بھوٹاں سب نو بھوٹاáng درامے بازی کی تھی ہے پلیس افسر افسر جانت کر رہے ہیں یہ کوئی بندہ پہلی گلتوں کو ہے نہیں کیونکہ دیرے باپے نانکال کے لیچو کٹ رہا نہیں ہوئی فردگاڑ چوڑیاں دی کٹ رہا ہے جے کو ہو تو آپ پہ پلیس پولیس کمیشنر سوپن شرما کے نیتریت پولیس نے بڑی سفلتہ حاصل کرتے ہوئی ایک ویقتی کو گریفتار کر اس کے پاس سے چوار چوری کی موٹر سائیکلیں برامت کی ہیں تو وہیں پولیس کمیشنر نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پولیس کو سوچنا مٹی تھی کہ ایک گروہ شہر میں موٹر سائیکل چوری کی گھٹناوں میں شامیر ہیں اسی سوچنا کے ادھار پر چالانتر کمیشنر ایٹ کی ٹیم نے حردیب سنگھ اور فردیپا نیواسی گاؤں مورا تھانا نکوتر چالانتر کو گریفتار کر ایک چوری کی موٹر سائیکل برامت کی انہوں نے بتایا کہ جانچ کے دوران حردیب سنگھ نے آنیا موٹر سائیکل چوری کی گھٹناوں میں بھی اپنے سلیپتتہ سویکار کی اس کے بیان کی ادھار پر بھیون ستانوں سے تین اور موٹر سائیکلیں برامت کی گئی وہیں انہوں نے کہا کہ مامنے کی آگے کی جانچ جاری ہے جرلندر سے حلچل کے لیے کامیرابین رجنی شرما کی ریپورٹ بابا ساہی بھیمراو امبید کر سرکاری کو ایڈوکیشن پالیچ بھوٹا منڈی چالانتر کی موکھے گیٹ کا ادھارٹن کیبینیٹ منطری مہندر بھگت نے وشیش روپ سے پستیت ہو کر اپنے کر کملوں سے کیا اس دوران لوگوں کو سمبوتیت کرتی ہوئے انہوں نے وشواستی لائے کہ کالیچ اور شہر کے بکاس کے لیے سرکار دورہ جاری کوششوں کو بھوشی اور بھی تیزی سے پونڈ کیا جائے گا اس افسر پر پنسپل ڈاکٹر چندرکانتا نے کیبینیٹ منطری کا کولیج پہنچنے پر بھوشی سواگت کر آبھار بیقت کیا اس افسر پر ڈاکٹر رمنیک کو ڈاکٹر حلوان سلال ہیرا ڈاکٹر سکھپان سنگھ ڈاکٹر نیرچ ڈاکٹر رجنیش کمار ڈاویتا نریندر کو ڈاکٹر کلپنا شیخہ سومنبالا پونم مینس ڈاکٹر اشونی باچوا سہیتانیس تدسکن بھی پستیت رہی ڈاکٹر رمنیک کو ڈاکٹر سوڈیش بھگت کی ریپورٹ پنجاب دے ہرمن پیارے مکمتری سدار پرگان سنگھ مان صاحب جیدی رینمائی ہیٹ پنجاب وچ شکشہ دا بستار کرن واستے اور اچھی شکشہ ناغردن دین واستے جو بھارت رتن ڈاکٹر بھیمرا میتکا جیدہ کالیج بھوٹا منڈی پچ کافی دیڑ تو کم کر رہے ہیں سو اس لاکھے نو بڑی بڑی مان صاحب جی دین ہے کہ اس لاکھے دے بچے بچیاں واستے جو کالیج بھولیا گیا ہے اور آج جیسی گیٹ دا ہوتا کارن کیتا ہے کیونکہ اس گیٹ دے بھی کالیج بھولنے بعد گیٹ اس نے سی بنیا اور وہ بھی ہون بہت خوبصورت گیٹ بن کے تیار ہو گیا ہے سو میں اس کالیج دے پرنسپال میڈم جی نو مبارک بہت زندہ ہاں سارے سٹاف نو اور خاص کر کے جو پنجاب سرکار کے سارے ہی عبیسطہ سہبان پی ریڈ جنہ نے بنایا کے تیار کیتا ہے اس گیٹ نو بہت خوبصورت سو میں اکری فیر پنجاب دے مکمتزہ پگونس امان صاحب دی دا بہت بہت تنوات کرنا جنہ نے خاص کر کے اس لاکھے دیوچ ایسی عبادی جدہ ہوندے کارن ایسی بچیاں دا شکشہ دا میار اوپر چکن واسے جو اس کالیج دوں تلے خوب بنایا اور آج جو دے بعد جو بہت خوبصورت گیٹ بنا کے تیار کیتا ہے وہ دا ہمیں ادھگارن کیتا ہے سو میں اس گلدی سارے ہی کالیج دے میمبر سہبان نو ٹیچر سہبان نو اور سارے ہلکا واسیاں نو اور خاص کر کے بھی دیارتی ہیں انہوں اس گلدی موارک باتندہ ہاں جائے بارک جائے ساپتان کہیں آپ کے بینک کھرتے میں سے بینکت بڑا لگ لگ چارجز کے نام پر پیسے تو نہیں کٹے چاہ رہے ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جیرہ میں جہاں بلجندر سنگھ نوازی گاؤں بہک گجرہ اور اس کی بہو کے خاتے میں سے انہیں بینا کچھ جان کر ہی دیئے بینک کی طرف سے پیسے کٹے گئے انہوں نے بتایا کہ ایک دن ان کے موبائل پر آئے میسیج کو دیکھ کر بڑی خیرانی ہوئی کہ ان کے ساتھ ان کی بہو کے خاتے میں سے پرتی خاتہ 590 روئے کٹے گئے ہیں جب انہوں نے خاتوں کی سٹیٹمنٹ نکلوا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ بینک دوارہ پیسے ان آپریٹیو چارجز کے نام پر کٹے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے بینک دکاریوں کے پاس اس کا ویروہ دشت چاہتا ہے تو بینک دکاریوں نے کٹے گئے پیسے واپس ان کے خاتوں میں ڈال دیئے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک خاتہ فیروسپور سینٹرل کوپریٹیو بینک میں بھی ہے انہوں نے اس بینک سے ایٹی ایم کارڈ نہیں دیا ہوا لیکن انہیں تب حیرانی ہوئی جب ان کے بینک خاتے میں سے ایٹی ایم چارجز کے نام پر ایک سو اٹھنے روپے کٹے گئے جب انہوں نے اس سبندھی بینک دکاریوں سے باتشت کر ویروہ جاتا ہے تو اکت پیسے بھی واپس ان کے خاتوں میں جمع کر دیئے کہ انہوں نے کہا کہ اکثر ہی بینک دوارہ خاتہ دھارک کو کہ خاتوں میں سے اکت قسموں کے چارجز کے نام پر پیسے کٹے جاتے ہیں جس بارے میں خاتہ دھارکوں کو کی اور سے کوئی ویروہ د نہیں جتایا جاتا لیکن ایسا کر بینک خاتہ دھارکوں کو ہر ورش کروڑوں روپےوں کا جونہ لگاتی ہیں جیرہ سے حلچل کیلئے ساتیش وچ کی ریپورٹ میرا نام بلجندر سنگھ آئی کہ میں پینڈ بیک کچھے نہ دا رہن پڑا کہ میں میرا نام بلجندر سنگھ آئی خاتہ کروڑا جیرہ چاہے جیرہ چاہے برانچ شگر میل باندھون کر کے اس کو ٹرانفر ہو کے جیرہ آگے وہ دے میں سے خاتہ ہی کچھے پینکتی برانچ کوپرٹ پینکتی کوپرٹ پینکتی برانچ جیرہ کچھے شگر میل سے شگر میل باندھون کر کے ٹرانفر کو بھی جیرہ وہ دے میں سے خاتہ کروڑا میں سے خاتہ کروڑا میں سے خاتہ کروڑا جیرہ چاہے خاتہ کروڑا وہ دے میں سے خاتہ کروڑا ٹرانفر کو خاتہ کروڑا چارج کے پاس چارج کے پاس چڑھے خاتہ کروڑا میں سے خاتہ کرتے ہیں میں سے خاتہ کروڑا وہاں ہوڑا وہاں نہیں اگلے دیا نہیں میرے پیسے تو میری نو دے پیسے میرے اکانٹو میں چھے واپس پرانسفر کردی مینوں شک بہی پہ ایک خاتہ میرا جوڑا بیگ بجنا سسائٹی میں دیئے ستھا دلیر سنگاری بینک پر سی کھلو آیا سی جنگل کاؤنٹر میکنم 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 ڈیرے سر پیسے اکانٹو میں چھے واپس پر سینڈ سمچ جنگل کاؤنٹر ٹھیکنکلی کوئی کمانڈ رہا نہ ہو چکتی تھی پھر جدو سانو پتہ لگتا ہے کہ چارجز کٹھے گئے یا اوہر نے سانو لے تھی اپلیکیشن رثیو ساڑے چارجز کٹھے گئے یا وہ میں فاروڑ کرتی سی اڈاوس مہتے ہیں تے ہڈاوس مہتے ہیں وہ چارجز کٹھے گئے سر ایلتا زیڈے تینک آفات آرکتا ہے کہ چارجز کٹھے گئے سر جے کوئی بھی کسی دی بھی مطلب ہاں جی کوئی بھی سانو لاغ رہا بھی چارجز کٹھے گئے یا کوئی ٹیکنکل فالت کر کے کٹھے گئے یا کسی پور کسی گلت کارن کر کے کٹھے گئے یا اسی ٹاڑو ناڑب ہوندی اپلیکیشن رہاں تو لیا گئے ہر دوستو پاروڑ کٹھے کٹھے گئے وہ تو سیر ورس کروڑ دیا یہ سر سپیوٹی گاڑ تھوڑا سائنگ لئی اتھی یا شکری تیسگا بکھی بھی اسی کوشش کرنے محلاؤں کی سرکشہ کے لئے اور جاتے آتی نیاموں کے اُلنگھن پر لگام لکھانے کے لئے جو ننثر پولیس نے ایک ویشیش ابھیان چلائے یہ ابھیان شہر کے 88 سکولوں کے پاس آئیو اچت کیا گیا جہاں کول 1760 بہانوں کی جانچ کی گئے اور 148 جوان جاری کیے گئے سی پی سوپن شرمہ کے نیتریتوں میں چلائے گے اس ابھیان کا اُدیشہ سوار پچھنک ستانوں کو سرکشت بنانا اور محلاؤں اور لڑکیوں کی گریمہ کی رکشہ کرنا تھا یہ ابھیان بہر ایک بجے سے شام چار پچھے تک DCP, ADCP, ACP, SHO اور فیلڈ میڈیا ٹیموں کی نگرانی میں سنچالیت کیا گیا جالنثر سے حلچل کے لئے کیمرویرمین رجنیش شرمہ کی ریپورٹ خبت acompan ناکھاپندی کتی گیا ہمارا بریف کری ہوئی کووٹ کہوٹ ہ Awesome موسیقی 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 ملاجم 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 چھے پارٹسپیٹ کر کے بوٹنا پاؤنڈ سو دائٹ کے چنگا الیکشن جیڈا ہے گا جیڈا پولنگ لوکیشن ہے گیاں انہاں تے پلاس پیٹرولنگ پارٹیاں ساڑھا چھے سو تو زیادہ ملاجم اسی لا رہے ہیں پورے جلے چھے آسی تیرہ سو تو ود ملاجم دیپلوئی کر رہے ہیں جیڈا کی ڈسٹرک سیلنگ، انٹرسٹیٹ بورڈر سیلنگ، نائٹ ڈومینیشن، پیٹرولنگ پارٹیاں وہ ساریاں ہے گیاں چبے وال ہلکے چھے ساڑھے چھے سو تو زیادہ ملاجم دیپلوئی کر رہے ہیں ساڑھے 25 لوکیشن ہے گی جیڈی اسی ولرے بل آئیڈنٹیفائی کتی بھی ہے گی کنسنٹ ایس ڈی ایمز والوں تے کنسنٹ ڈی ایس پیز والوں اُتھے جڑا ہے گا ایج پر کریٹیریہ اُتھے سی ای پی ایف دے ملاجم اپنے آئی ٹی بی پی دے یا بی ایس ایف دے یا سٹیٹ آرمڈ پل سپورٹ دے انہاں تے نال تے ناتی کتے گی امبیدکار ویلک فیر اینڈ بلڈ ڈونرز کلپ کی طرف سے شاہرپور بھی ایک رکتدان شیویر رکھایا گیا پر بھکایا گیا ہے بھی انہوں نے بتایا کہ رکتدان کیمپ لگانے کا ان کا اوڈیشن نوچوانوں کو نشو سے دور رکھنا سماس سوا کی اور موڑنا ہے اس افسر پر انہوں نے کہا کہ ہر ورش کی طرح ہے اس ورش بھی انہیں شہرواسیوں کا بھرپور سیوگ ملا ہے جس کے چلتے قریب پینتیس سے چالیس ڈونروں نے اپنا رکتدان کر سماس سوا کرنے کا ایک نیا ویڈیا اٹھایا ہے فشیارپور سے ہلچل کے لیے آنکش گویڑ کی ریپورٹ آج بلٹ کیمپ لاریا ہے ڈاکٹر بی آر امریکل سسائیٹی کڈیانا وردو لگایا جا رہا ہے جو کی میں اپنے پیتا جی دی جار پندر جی پریم پال شرما جی دی جار بچے بلٹ کیمپ لگا رہا ہے جیدے بچھ نو جوانا نے بد چڑھ کے کسا لہرے ہیں اور سا دیستائی ڈونیٹ سمتھنگ ہو چکے ہیں کھونڈ آنک بڑا محطب رہا ہے دان دینا یہ بہت ہی ورداتا رہم ہے میں میڈیا دے رہی شوشل میڈیا دے رہی سارم اپیل کرنا چاہنا ہے انہا چیزیاں جو پریریت ہو کے نکلو تیچاکی کسی بھی زندگی میں بچایا جا سکتا ہے کھونڈ آنک بڑا ہی محطب ہے آمدستر کے پارپوریٹ اسپتال نے اپنا کیڈنیٹ ٹرانسفر اور لیور ٹرانسفر اسپتال کا اتخاطن کیا وہیں میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے ڈاکٹر جتندر ملہترا نے بتایا کہ جو لوگ پنجاب سے باہر علاز کے لیے نہیں جا سکتے ان کے لیے امدستر میں ہی علاز کے لیے ایک نیا اسپتال کھولا گیا ہے جس میں کھونڈنیٹ ٹرانسفر اور لیور ٹرانسفر کی صوبیتہ اپ لفظ کروائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس اسپتال میں ماہر ڈاکٹر مریضوں کا علاز کریں گی جس سے مریضوں کو اب علاز کے لیے کہیں دور نہیں چاہنا پڑے گا امری سر سے ہلچل کے لیے سنیر ٹھوسرا کے ریپورٹ آج سی آج بڑے شوب دے آڑے سوہمار شیف جی دے دن ہسی ہسپٹل چینٹر کیتا ہے اور یہ سوفٹ اوپننگ انہوں نے کہندے ہے سوفٹ اوپننگ کے مطلب ہندہ ہے کہ ہسی سلولی سلولی انٹر کیتا ہے اس تو بعد ہسی تم تمہیں آکھے قریب پندرہ بھی دن بعد بھی آمین انہوں نے بعد ہسی پاتھ رکھا کے کران گے انٹر کچھ چیزیں چھوٹے چھوٹے چیزیں رہ گئی ہیں ویسے بگوز جدو کوئی بھی کار بندہ ہے کوئی مندر بندہ ہے یا کوئی ہسپٹل بندہ ہے انٹر کرن میں لیاں کچھ ماریاں موٹیاں چھوٹے چھوٹیاں دروٹیاں رہ جاندی ہیں اوہ سی ہے پندرہ بھی دن میں اندر آکے کمپلیٹ کر لانگی ویسے میں تو انداز دیاں ساڑے ڈیٹ سے بیٹھ دا سامنے آسپٹل چل رہے ہیں سارے انہوں پتہ دس سال تو چل رہے ہیں اوہ دے جی ساری طرح دیاں ساڑے کل فیسیلٹیز ہیں یا سی سری تو لے کے پیر تک چاہے ہو برین ہے چاہے ہو ہارٹ ہے چاہے ہو لیور ہے چاہے کڈنی ہے کوئی بھی کینسر بھی اسے در دیکھ رہے سی ٹراما بھی دیکھ رہے سی لیکن ایک چیز مانچ ہمیشہ ہمیشہ رہن دی سی کیا کچھ نہ کچھ میس ہو رہے ہیں میس ہے ہی ہو رہے ہیں ساڑے پنجاب چاہے شراب بہت پرچلی تک ہی ہے اس کر کے ساڑے پنجاب چاہے سپیشلی بہت سارے لیور اس کا گارتے پہنچ گیا ہے جنہوں اس لڈی گن دے ہیں انڈ سٹیج لیور ڈیسیز پیشنٹ پیسے ہمارے لوں یا سن ٹائمز کچھ چیز ہمارے لوں دلی نہیں جا سکتا دلی نہیں جا سکتا دلی نہیں جا سکتا ہیدراباد نہیں جا سکتا بینگلور نہیں جا سکتا پیشنٹس واسطے جڑے نہیں دور نہیں پہنچ سکتے اپنے پنجاب چاہے اپنے امری سر چلے کے علاج کرانا چاہتے ہیں ساڑے کوئی فیسیلیٹی نہیں اسی لیور ٹرانسپانٹ دیتے ہیں اسی ہو فیسیلیٹی واسطے کے نامہ ہسپیٹل کھولیا جیدے وچٹائی سو بیٹھ دی لیور اینڈ کیڈنی ٹرانسپانٹ سینٹر پلس لیور اینڈ کیڈنی سیریس بیماریاں جدہا سی ڈیالیسیز دائے تھے قریب گریپ چی بیٹھ دہ ڈیالیسیز سٹارٹ کیتا ہے پلس ایسی لیور آئی سیو بنائے پلس ایسی رینل آئی سیو بنائے لیور آئی سیو رینل آئی سیو بنائے بہت اوکھے ہے پوسٹ اوپریٹیو لیور آئی سیو جنہوں کہندہ ہے کوئی کوپریشن تیٹر دیت رہی ہوندہ ہے جدہ بیچ اسی پیشنٹس کوئی پانچھے ساتھ دنہ لئی پا دنے تاکہ پیشنٹ کوئی بار دی انفیکشن نہ لگے تاکہ پیشنٹ کوئی پرابلم نہ ہوئی ایسی طرح یہ سی ایک اور چیز ہم ریسر باستی لائکے آیا جڑی ہم ریسر چکے نہیں ہوندی سی دیت اس کال بی ایم ٹی بی ایم ٹی بون میرو ٹرانسپرنٹ جنہوں بلڈ کینسر ہوندی ہے انہوں باستی اسی بون میرو ٹرانسپرنٹ کر دیاں دلی جا کے یا لدیانے جا کے یا کتھے بھی اسی ہو دے باستے بون میرو ٹرانسپرنٹ بھی اپنے ہاسپیٹل چکر آنگے جتہوں تسی لیور ٹرانسپرنٹ یا رینل ٹرانسپرنٹ باستے فٹ ہو جاندے ہو مطلب تسی شروع کر دندے ہو تو اڑا کانفیڈنس بن جاندہ ہے پھر بون میرو ٹرانسپرنٹ بھی بہت بڑی چیز نہیں ہے تسی پھر بون میرو ٹرانسپرنٹ باستے بھی فٹ ہو جاندے ہو اور تسی بون میرو ٹرانسپرنٹ بھی کرو گے اس طرح ہی ہولی ہولی ہر آلموس ہار چیز میں پہلے بھی کیا سی کہ اے ٹو زیڈ میڈیکل لائن چکتی بھی نہیں ہو سکتا ایس کر کسی کوشش کر رہے ہیں پوری مالا پرونوں اے ٹو زیڈ ساریاں چیزیں کر لئیے بلڈ بینک سارکل آلیڈی ہے جنیاں جنیاں چیزیں رہ گئی ہیں اے ٹو زیڈ کوئی نہ کوئی کان رہ گیا کوئی موتی رہ گیا وہ بھی اسی ہولی ہولی پورا کر کے اسی اے ٹو زیڈ کرن دی پوری کوشش ہو سارے ڈاکٹر آلیڈ بلین کے ہپیٹالوجسٹ آلیڈی ڈاکٹر آہو لیا انہوں نے جوائن کر لیا ہے سارے انڈیا چھو بارہ ہمیں پیٹالوجسٹ آہو چھو ایک ہے پیٹالوجسٹ آگیا ہے ایتہیں لیور ٹرانسپرانٹ سرجن ہے بہت بڑی ڈگری ہے ایم سی اچھ تو باد فیلو شیف ایم سی اچھ تو باد ٹریننگ ہوں دیا لیور ٹرانسپرانٹ دی ساری کر کے ڈاکٹر سارکل جوائن کر گئی ہے کیڈنی ٹرانسپرانٹ سرجن کی میڈیسین میڈیکل فیلڈ چسی انڈے تک پہنچنا ہے اور اسی پہنچ جام دیویے جو تھی راگریتی سانسطان دورہ چالندر کے سائندہ سکو براؤنڈ میں آئیو جی شریمت بھاگوات سبتہ ہی قتھا گیان یقی کے دوسرے دن ساتھ بھی سوشری ویشنوی بھارتی جنے ورہا آواتار کی قتھا سنائی اس دوران مکھے جمانوں میں شری دیوی تعلیٰ مندر کے مہا سچی پیرا جیش ہوئے جو ڈیپٹی کمیشنر جان لندھر ہیماشو اگرپال شامید رہے ان کے راوہ نیلم جین کل بھوشن جین وینو جین سوٹیکشن سیمول پابن کمار مینڈی خنہ چندن ناغرال ایس قرندر سنگ درشن بھلا شریپانڈ ارون بھوپندر ساحل ورمانی جیسے گرمانی بھکتی بھی شامید رہے وہیں کارکرم کا سماپن بھکتی میں واتاورن میں ہوا جان لندھر سے حلچل کے لیے کیمرویر رجنی شرما کی جاتے ہیں اور مندن مشر ان کی پتنی اوبھائیہ بھارتی جو پرم ویدوشی ناری ہے جو شاسترارت کی جج بنی نرنائی کا بنی تھی جس نے نرنے کیا تھا کہ آدھی شمتراشاری اس شاسترارت میں باد ودیہ میں ویجھے ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو آدھی شمتراشاری جب پہنچے تو ان کو بھکشہ دی جانے لگی تو آدھی شمتراشاری جی نے یہی کہا تھا کہ میں انہ کی بھکشہ لینے نہیں آیا ہوں مندن مشر جی میں یہاں واد کی بھکشہ لینے آیا ہوں یعنی کہ میں آپ سے واد ودیہ کرنے آیا ہوں میں آپ سے شاسترارت کرنے کے لیے آیا ہوں پرشن پوچھنے کے لیے آیا ہوں دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور کہتے ہیں جب مندن مشر تھی وہ سادھارن مہاپروش نہیں تھے ان کے پاس پورے وشو سے ودیارتی میمان سا گیان جاننے کے لیے آتے تھے شاستروں کو پڑھنے آتے تھے انہیں برحمہ کا آتار کہتے تھے اور ادھر آدھی شنکراشاری جی کو شنکر کا آتار کہا جاتا تھا ایسا شاسترارت اگر مندن مشر ہار گئے پرابوت ہو گئے تو وہ کیا کریں گے وہ گرستی کو چھوڑتر سنیاسی بن جائیں گے اور وہ بن گئے پھر ان کے شش جن کا نام رکھا گیا سریش ودا چار اور ان کی بڑی کتھائیں انہوں نے اپنے گرو کی پھر بڑی آرادنا کی بڑی گرو بھکتی کی آدھی شنکراشاری جی کی بڑی بڑی دکھ ہوتا اور اس ویقتی کی کلائی پکڑ درو میں اسے کیلینڈر کے پاس لے جاتا اور کیلینڈر کے نیچے ایک لائن لکھی تھی پانکتی کرتگیتا گیاپیت کرتے ہوئے دھنیواد دیتے ہوئے کہ اسے پڑو یہ لکھا ہے کہ بھارت کا جو اسرو سنسٹھان ہے ان کی ریموٹ سنسنگ کے دوارا ہم نے یہ سیٹلائٹ کے دوارا ہمیں یہ چطر انہوں نے پروائیڈ کیے ہیں ہم اسرو کا دھنیواد کرتے ہیں اور عبدال کلانگ جی کہتے ہیں پھر اس وقتی کی بولتی بند ہو جاتے ہیں ایک بار تالی تو لگا ہی اپنی اسرو کے لیے بھئیہ دیکھئے کہاں تک پہنچ گئے انہوں لوگ آج کے سبے میں ہمارے ویڈیانی کو نے کیا کیا کر کے دکھا دیا اور کتنے چیپ ریٹ میں اور کتنی سستے ریٹ میں لانچ کر کے دکھا دیئے راکٹس جو دنیا آج تک نہیں کر پائی ہے بھارتی ہیں لوگ اس ویڈیان کی اور ویڈیان کی اور بڑے جس کے بارے میں مہیتی شرنجی نے یہ بات لکھی کہ ہم نے سنسار کو پہلے گیان ویڈیا دان دی ہم نے سارے سنسار کو گیان دیا تھا کس چیز کا آچار کا ویوپار کا ویہوار کا اور ویڈیان کا آج سائنس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے بہا جی بہا کیا کیا خوج کر لی ویڈیانی کو نے ارے بھئی ہمارے رشی بھی کم ویڈیانی نہیں تھی ہم نے ہی ویڈیان دیا ہے پوری دنیا کو کچھ لوگ تالی لڑا رہے تھے رشیوں کے نام پر کھولے سے لڑا رہے ہمارے رشی بہت بڑے سائنٹس تھے نمشکار منتھن دیویو جوتی جاگتی سنسطھان کا ایک پروڈجیکٹ ہے جس میں سماج کے ونچت بچے جو کبھی سکول نہیں جا پائے ان کو ہم نہ कیبل quality education دے رہے ہیں بلکہ ساتھ moral values بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کا بھویش اجوال ہو سکے یہ آپ کو وہی بچے ملے گے جو کبھی آپ نے مانگتے دیکھا ہوگا یا کسی دکان میں کام دیکھا ہوگا میں آپ سب بھی کو invite کرتی ہوں پنجاب میں لودھیانا سٹی میں ہمارے چار سکول ہے وہاں آئیے اور بچوں کو سہا بڑھائی بڑھائی اور آپ سے نویتن کرتی ہوں کہ اگر آپ سہیوگ کر سکتے تو پلیس آپ سہیوگ کرنا تاکہ بچے اور سے زیادہ سے زیادہ بچے پڑھ سکے اور ہم آپ کو ساتھ پروگریس ریپورٹ بھی دے گئے تاکہ آپ کو پتہ چلے بچے کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ سب سے نویت شہر پلیس جو سادوی جی ہیں ان کا آشیروات بھی لیا بہت ہی آنند پراب توا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کتھائیں کرواتے ہیں تو ہمارا سب بی چاہ رہے ہیں ہمارے پران ہیں ہماری کتھائیں ہیں ان سے لوگوں کو اور یوت کو جوڑتے ہیں اور جب یوت کو ہمارے پرانی سنسکریتی کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو آج کل کے جو محول میں کچھ اس طرح کی کجیتی ہیں جو ان کو گھیر رہی ہیں اس سے بھی ان کا بچاو ہو پاتا ہے تو میں سب سے یہی اندروت کرتا ہوں کہ اپنی سنسکریتی اپنے سبی کلچر سے کسی بھی طرح سے چاہے کتھا کے مادیم سے چاہے بانی کے مادیم سے ہمیں جڑنا چاہیے اور یوت کو میرا یہی میسیج ہے کہ سبھی سماجی کلوتی کو جھوڑ کر سماج کی سیوہ میں ان طریقوں سے جڑنا چاہیے چاہے وہ کھیل کے مادیم سے چاہے ہم اپنے سماج میں اچھائیوں کو وستار کروا کے اس طرح سے امدل کو جوڑ سکتے ہیں تو میں بہت بہت دھنیا بات کرتا ہوں سوامی جی کا اور دیوی سکول گراؤنڈ میں شام چھ بجے سے لے کر رات نو بجے تک چل رہا ہے اور بہت ہی شہر واسیوں کا دل کھول کر سہیوگ مل رہا ہے سبھی دور دور کشتروں سے شہر واسی شہر کے ساتھ میں جتنے بھی کشتر ہیں دور دور سے لوگ بھاگوت کتھا کتھا ویاض سادھوی سوشی وشنوی بھارتی جی جو کے وشو وکھیات بھاگوت چاہ رہے ہیں ان کے مادیم سے بھگوان شی کرشن جی کے انہر حسیوں کو ادھگھاٹیت کیا جا رہا ہے جو مانو سماج کے لیے آج تک بھی پہلی بنے ہوئے ہیں بہت ہی سرلتہ سے وگیانکتہ سے بہت ہی پریڑنا دائی پرسنگوں کو بھجنوں کا جو گائن ہے سنت منڈلی کر رہی ہے تو آپ ضرور آئیں اور اپنی سمسیاؤں کے آپ کو یہاں سمہ دھان ملیں گے اور یہ جو کتھا ہے یہ سمرپت ہے جو سنسطان دوارہ سماج پرکلپ چلایا جا رہا ہے منتھن منتھن کے انترگت سنسطان گری بچوں جو ابھاگ گرست بچے ہیں سلم میری اس کے بچے ہیں وہ ایجوکیٹ ہوں وہ شکشت ہوں اس کے لیے سنسطان سکول کھولتا ہے اور بہت سارے سکول ہم نے کھولے ہوئے ہیں اور بہت سارے سکول ہم آنے والے سمیں میں بھی کھولیں گے تو جو منتھن پرکلپ ہے اس پرکلپ کو سمرپت ہے یہ شیمت بھاگ ود کا تھا اور اس میں جو پریبار ہوتے ہیں وہ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کی سہائیتہ کرتے ہیں اور وہ بچے انپڑ روپی اگیانتہ سے بچ جاتے ہیں اور شکشہ کے گیان روپی دیپک سے ان کے حریدے جل جاتے ہیں تو آپ ضرور اس میں بھی سہیو کریں اور کثہ میں بھی اوشیہ پہنچیں بچوں کو لے کر آئیں یوہوں کو لے کر آئیں یہاں کیول متھیا دھارنہ آج توڑنے کی اوشکتہ ہے کہ یوت کے لیے کثہ نہیں ہے ادھیات میں یوت کے لیے نہیں ہے پریوار بھی آئیے بہت بہت دھنیوات بہت بہت شب کام نائے جائے گو وند جائے گو پال میندر رام مورتی سہیت آن یا بھکت جن بھی پست رہی جال اندر سے ہل چل کیلئے کیمرا مہن کی ریپورٹ راکیش گپتہ اپنی سانساری کی پورن کر پربو جن وں میں ویدین ہو گئے شرد دانچلی سبح کا یوچن جال اندر کی وکٹوریا گارڈن میں کیا گیا اس موقع پر بندیتوں دوارہ شری گروڑ پوران جی پاٹ کا بھوگ ڈال کر سورگی راکیش گپتہ کی آتم شانتی ہی پر پر مہا سچی راجیش ویج جل اندر کینٹ کے پورو ویدھائی سرب جیت مکڑ دیو جوتی سانسار سوامی سجنا نند پریوارک سدسیوں میں پتنی گیت گپتہ چاندری گپتہ سوری گپتہ سہید شہر کے دھارمک راجنیت اور سماج ورق سے جڑے لوگوں نے پہنچ کر سورگی راکیش گپتہ کو شرطہ سومن ارپیت کیے سکتا اسے کوئی جد گیلہ نہیں کر سکتا اسے کوئی ہوا سکھا نہیں سکتی اور جیون کا دھے ہے اسی آت مططو کو جاکرت کر اپنے انتہ گرن میں اس پرما مططو کا درشن کر لینا اسے دیکھ لینا یہ ہو لیکن ارجو کا ملا پکم نہ ہو پھر بھموان شریف رشن جی نے جیون کی سات دھکتہ سچائی بتانی کے لیے ارجو سے کہا اگر میں تمہیں تمہارے بیٹی سے ملوا تو کیا تم دھر میں یو بھموان بھموان مکش کے روپ کو دھارن کرنا اور اس گرن پران پران پرم پتر اور پاپ ناشک ہے سننے والوں کی یدھا پوروک جس پرکار کی کامنا جیسی جس نے سوچ تا ہے ویسی ہی کامنا کو یہ گرن پورا کرتا ہے آتا سدا اسے عوش سن چاہیے اس قرآن کو سن کر بھرام ویدی کو پرابط کرتا ہے چھتری پرتوی کو پرابط کرتا ہے ویش دھنا آٹے اور دھنا آٹے ہوتا ہے اور شودر پاتکوں سے مکت ہو جاتا ہے اس گرن پران کو سن نے پرش شا ویدھی پوروک بھرام پوزن یدھو ویدھی سنتوشت ہوتا ہوں اس میں تنید بھی سن شا نہیں ہے ایتی شری گرن پران شری نام سم پور اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی بولو ویشو بھگوان کی جی اور اب انت میں ہلچل کی گتی ویدھی پر ایک نظر فیر سی امریستر دیہاد پولیس نے لگلگ ماملوں میں آٹھ روپ کو کیا کابو تین کلو نو ست ست گرام ہیرو چار پیسٹل ایک میگزین اور ایک موٹر سائکل کیا برام جال اندھر گرامین پولیس نے اندھر راج ویدھ تس کری نیٹ ورک کا پردہ فاش کر دو روپ کو کیا کابو 102 کلو چور پوست کیا برام کانگر کے پریشت نیتا ایوام پورو پردھان راہن گاندھی سچ کنش ری ہری مندر سائی میں ہوئے نت مست ننگر خال میں چھوٹے برطنوں کی سی 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 اس کے س س رات ہی اب تک اگتیوی دھیان سماغ ہوتی ہیں اور تازہ چانکری کے لیے دیکھتے رہیے حال چل موسیقی